ہم نے کہا جب بقرائی داتی ہے تو قربانیوں کی دھوم مچاتی ہو خلی گوشت کھانے سے مطلب ہے تمہیں اس خلیل کی پاک زندگی کی طرف بھی کبھی تم نے نظر اٹھا کر دیکھی ہے کہ تم تو بیس سال کے بیٹے کو اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ تیری برات ناتخانی سے جائی گی تیرا راتی جوگا مصطفیٰ کی ملاد سے ہوگا تم اس بات پر بھی نہ راضی کر سکے قربان اس باپ کی عظمتوں پر اس باپ کی عظمتوں پر اور اس باپ کے انداز پر کہ جس کے انداز کو قرآن نے اپنے سینے پر محفوظ کیا اور اس انداز سے بیان کیا یا بنی یا انی ارا فی المنام انی ازبحو کا فنظر مازا ترا قالا یا ابت افعل ما تؤمرو ستجدون انشاء اللہ من السعابرین فلما اسلم وطلہو للجبین ونا دیناہو انیا ابراہیم قد صدقتر رویا اللہ وکبر اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے پیارے دیوانوں ذرا غور تو کرو قرآن ایک اسی سال کے باپ کی داستان اس طریقے سے بتاتا ہے کہ آٹھ نو سال کے بیٹے کو ایک باپ ہی کس بات پر راضی کر رہا ہے کس لیے راضی کر رہا ہے اللہ وکبر تاریخ اٹھا کر دیکھ مسلمان اسی سال کا بڑھا باپ اپنے آٹھ نو سال کے ایک ہی بیٹے کو اس بات پر راضی کرتا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے زبع کرتا ہوں اور میرا خواب وہیئے الہی ہے نبی کا خواب وہیئے الہی ہے لہٰذا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے رب کی راہ میں زبع کروں اللہ وکبر تو آٹھ نو سال کا بیٹا اپنے باپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے بابا میری ماں پھر پیشانی کس کی چومے گی میری ماں پھر حلق کس کا چومے گی میری ماں آواز دے کر لاد اور پیار کسے کرے گی میری ماں باہے پھیلا کر ممتہ کا سمندر کس کے اوپر نچھاور کرے گی اور اے بابا کیا تیرا بھی دل مان جائے گا اس اپنے ننے سے بچے کے گلے پر چھوری چلانے کے لیے تیرا بھی دل کرے گا کچھ بھی نہیں کہا کوئی دوسری بات نہیں بولی قرآن کیا کہتا ہے اِنِّ اَرَا فِلْمَنَا مِنِ اَنِّ اَزْبَحُوْكَ فَنْزُرْ مَازَا تَرَا اب ایک اسی سال کا بولا باپ اپنے آٹھ نو سال کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مگر تو بتا کیا کرنا چاہیے تیری کیا رائے ہیں تیری کیا رائے ہیں ایک اسی سال کا بولا باپ اپنے بیٹے کو راہِ خدا میں زباہ کرنے کی قاتل اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری کیا رائے ہیں فَنْزُرْ مَازَا تَرَا دیکھ لے تو کیا چاہتا ہے تیری کیا رائے ہیں تو قرآن نے اس نو سال کے بچے کے جواب کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہوئے کہا یا انہیں فنظر مازا طرح قولا یابتی افعل ما تو مرسد جدونی انشاءاللہ ہم من السابرین اے میرے بابا اگر اللہ کا حکم ہے تو جلدی کرو اللہ کی قصر مجھے بالکل تم یوں نہیں دیکھو گے مجھے سبر کرتا ہوا پاؤ گے اے بابا چہرے پر شکر اللہ اگر خدا کا حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا ہزار جانے ہو اگر اسماعیل کے پاس میں تو ایک ایک کر کے رب کی راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا آج تو منظر یہ دیکھنے کو ملتا فوجی صاحب کہ ساٹھ سال کا باپ پر تیس سال کے جوان بیٹے کے سامنے اپنی سفید داڑی رکھ کے کہتا ہے کہ اس کی تو لاج رکھ لے تو دارو پیتا ہے مجھے بہت تانے سننے پڑھتے دارو تو پیتا ہے لوگ مجھے گندہ کہتا ہیں جوا تو کھیلتا ہے لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں سٹھا تو کھیلتا ہے میرا گلی کچھوں میں بیٹھ کا دشوار ہو گیا کیونکہ میں بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھ وہ جواری سٹوریہ کا باپ آ گیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ساٹھ ساٹھ سال کے بڑے باپ اپنے بس بس سال کے بیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے سفید داڑی کی لاج کی خیرات مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم سفید داڑی کی تو لاج رکھ لے مر جانا چاہیے اس بیٹے کو اپنے باپ کو اپنے سامنے ہاتھ جڑوا کر یہ بھیق منگواتا ہو کہ میری عزت رکھ لے اس بیٹے کو تو اپنے باپ کے قدم چون کر یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ قدم قدم پر تیری عزت رکھوں فقر سے تیرا سر اونچا کروں وہ اولاد ہی کیا کہ جس کے جرموں سے ماں باپ کا سر نیچا ہو جائے جن کے کرتوتوں سے ماں باپ کا سر نیچا ہو جائے اولاد تو وہ ہے جس کے آمان سے ماں باپ کے سینوں میں محبتیں پیدا ہو جائے یا ابتی افعال ما تؤمرو ستجدون انشاءاللہ من السابق مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ بلکل تلپوں گا نہیں آہ بھی نہیں نکلے گی قربان کر دیجئے مجھے رب کی بارکاہ میں اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب دی اگر کوئی راضی کرنا چاہے تو رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی کر لیتا رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اور آج ہمارے یہاں مجبوریاں ہی مجبوریاں نہیں 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 بھائی صاحب مہارت تو ایک ہی تو چھوڑا ہے ایک ہی تو چھوڑی ہے مہاری لادہ کوڑاری پڑوڑی ہے دل سے پالا میں چھوڑا میرا ایک ہی ہے اچھا دیکھئی دوغلاپن اتنا ہوتا ہے جب آپ اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے نا تو کہیں گے بھائی جی پہلو ایڈو ہمارا گھر میں منا ماری منری کارڈن دو دوسرا اگر ماملہ ہے تو دوسرا اچھا آپ تو دوسرا ہے کیا ہے ہار وہ بڑوڑی نہیں ہیں پرنادیوں نہیں تو آپ چھوڑو مہنک ہو نہیں اب یہ راضی نہیں ہوگا کہ لو دو ہوگئے اب یہ تو تیسرا نمبر ہے وہ آخری ایڈو ہے منا ماری منری کارڈن دو عورتوں کی آواز آتی ہے منری نکالنے دو سمجھنے آپ میری بات کیا نکالنے دو منری منری یعنی جو من میں ہے وہ نکالنے دو جو من میں ہے وہ نکالنے دو پتا کیا چلا اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے میری من کی نکالنے دیجئے یعنی دھول تاشا ڈیجا باجا بچانے دیجئے پتا کیا چل رہا ہے کہ آج کی عورتوں کے من میں کیا مازاللہ شریعت کے خلاف باتیں بیٹھیں قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں بیٹھیں ہوئے آج ہماری ماں و بہنوں کا من مازاللہ رسول پاک کے شریعت کے خلاف ہو گیا آج ہماری ماں و بہنوں کا من حضور کی طریقے کے خلاف ہو گیا آج ہماری ماں و بہنوں کا من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو گیا مسلمانوں مجھے بتاؤ جس عورت اور جس ماں بہن کا من حضور کی شریعت کے خلاف ہو جائے کیا اس گود میں کوئی صدیق اکبر کا دیوانہ کوئی فاروق اعظم کا مستانہ کوئی مولا علی اور عثمان اغنی کا دیوانہ اور کوئی غوث اعظم کا فرزانہ کوئی غریب نواز کا متوانہ اکبہ ہے اس گود میں کھیل سکتا ہے جس ماں کی من میں ماز اللہ حرام کام بسے ہوئے ہوا جس ماں کے من میں ڈول تاشا دیجا باجا بزا بسا ہوا ہو اور وہ ماں یہ کہتی ہو کہ صاحب مجھے میری منری نکال لے دو مجھے میرے من کی نکال لے دو اللہ و اکبر اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے دیوانوں اگر ماں کی خواہشیں یہ ہو گئی جو انسلام کے خلاف ہو تو یاد رکھو کبھی معاشرے کے اندر حضور غوث اعظم کا غلام نہیں پیدا ہو سکتا غریب نواز کا دیوانہ نہیں پیدا ہو سکتا اگر معاشرے میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کے من کو صاف کرو اپنے گھر کی مورتوں کے من کو پاکیزہ کرو اور من کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم ٹی ویوں سے ناتکیں اُلا دو ٹی ویوں سے دھاراواہیک اُلا دو ٹی ویوں سے سیریلیں اُلا دو اور اپنی ماں و بینوں دیٹیوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن ہاتھ میں دے دو ارے جو عورت کی صبح قرآن سے ہوگی اور جو درود پڑھتے ہوئے دستر پر سو جائے گی اللہ کی قسم اُس کا من بھی پاک ہو جائے گا اور اُس کا تن بھی پاک ہو جائے گا نعرہ تبیر نعرہ رسالت عزمتِ اسلام نعرہ رسالت اُس کا من بھی پاک اور اُس کا تن بھی پاک ہو جائے گا من ری استغفراللہ ربی من کل زم بھی معتو بولے اور بہانے بڑے ہوتے ہیں سارے بہانے دنیا بھر کے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں نے بہت سمجھایا چھوڑے کو بہت سمجھایا لیکن میرا چھوڑا مانا نہیں میرا چھوڑا سمجھا نہیں میں نے اپنے بچے کو سمجھایا اپنے گھر میں سمجھایا اسے سمجھایا استغفراللہ بچہ کتنے سال کا بھائی صاحب جس کی شادی ہو رہی ہے کا بیس سال کا بچہ ہے ہم نے کہا یا تاجب کی بات ہے آپ باپ ہیں اور آپ اپنے بیس سال کے بیٹے کو حضور کی محبت کے لیے راضی نہیں کر سکتے ایک پچاس ساٹھ سال کا بڑھا باپ اپنے بیس سال کے بیٹے کو صرف اس بات کے لیے نہیں راضی کر سکا کہ تُو میرے نبی کا غلام بن جاؤ تُو میرے نبی کا دیوانہ اور شہدائی بن جاؤ شریعت پر عمل کر دنیا کو چھوڑ حضور کی غلامی میں شادی کر آج کا باپ بلکل مجبور کھڑا ہوا نظر آتا ہے بلکل مجبور مولانا صاحب کیا بھی ہاتھ جوڑ رہا ہے فلان کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہا ہے فلان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سہرہ کے سامنے مجبور میں اپنے بیٹے کو راضی نہیں کر سکا